بھاری سنکھیا میں کسانوں نے کمیشنری پر سکوچ کیا جہاں چاروں طرف ڈیکٹر ٹرولی سے پہنچے کسانوں کے ہنگامے و پردیشن کے چلتے چام لگ گیا آپ کو بتاتے چلے بھارتی کسان یونین و دوسرے کسان سنگٹنوں کے پزدکاری اور کسان شامل رہے یہ سبھی دوپیر کو ٹیٹر ٹرولیوں سے جھمکہ طرح سے بریلی شہر کی طرف بڑے جھمکہ طرح پر پولیس نے روکنے کا پریاس کیا لیکن ادھک سنکھیا کے چلتے پولیس بھی روک نہیں سکی اس کے بعد شہر میں مکھے روڈ پر جام کی استثیب بن گئی دوپیر میں کمیشنری میں پہنچی کسانوں کی بھیڑ شہر میں کسانوں کو دیکھتے ہوئے الگ الگ ستھانوں پر پولیس نے بیریل لگائے کمیشنری کے دوڑوں مکھے گیٹوں پر سرچھا پڑھاتے ہوئے پولیس فورس کی ڈوٹی لگائی ہے ان کسانوں کی الگ الگ مانگے جہاں کمیشنر کے اندر کسان بیتھرنے پر بیٹھ گئے مانگے ہیں یہاں پر بھئیہ کی سبھی جتنی بھی فصلے ہوتی ہیں چاہے گیوں ہو دھانوں سرکار اس کا پہلے ہی ریٹ گھوشت کر لیتی ہے اور کسانوں کے گھنے کا مول ابھی تک گھوشت نہیں کیا گیا اور آدھا ملک سرائی ہو جاتی تک گھنے مول گھوشت نہیں ہوتا ہے تو یہ سب کسانوں کو کمجور سمجھ کے مول تک نہیں کرتے ہیں اور آبارہ جو پسو ہے ایک جٹل سمجھ سے آئے جس کو لے کر کہ گاؤں گاؤں لوگ ایکشیجنٹ میں مر بھی رہے فصلے تو برباد ہوئی رہی ہیں اور سان نے ابھی ایک بیٹی کو جان سے مار دیا کئی ایسے پرمک مددے ہیں جن کو لے کر ہم یہاں آئے ہیں ایک اور بشیج مددہ یہاں کا ہے کہ جو چینی مل بہیڑی ہے اس پہ ابھی 147 کروڑ روپے پچھلے برس کا بکایا آئے اور چینی مل پھر چلنے جا رہی ہیں اور ابھی تک کوئی بھی بکتان کرنے کی استطیق میں نہیں ہے یہاں کے جو جمعے دار ہیں وہ سب ہاتھ جاڑ لیتے ہیں چودہ دن کے اندر بھکتان دلانے کا ایک قانون ہے گنہ ایکٹ میں لیکن سب قانون کو تاک پہ رکھ کر یہاں کی سرکار کام کر رہی ہے اور کسانوں کے ساتھ ایک چھلابہ کر رہی ہے سمسسے جو ہے جو گنہ مل ابھی تک پیسہ نہیں دیا کسانوں کا جیسے بجال چین نہیں ملے ہیں اور جو بھیڑی کا بہیزہ بتا رہے ہیں تو دوسرے نمبر پہ بار پیڑتوں کو ابھی تک کوئی راحت نہیں ملی اور ہمارے یہاں دو بار باہر آگئی جلہ چھا جانپور میں بھی اور بریلی میں بھی اور کہیں پر بھی کسی بھی طریقے کی سہتہ نہیں ملی جان بروں سے کسان پریسان ہے شرطوں پر لوگ مر رہے ہیں انسیڈنٹ ہونے کے بعد اس لئے ہم لوگ آج یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اگر اس کا کوئی حل آج نہیں ملتا ہے تو آج جہیں پر ہی ڈیرہ لگا دیا جائے گا جائے جمان جائے کسان چاروں جلے ہمارے منجل میں جو آتے ہیں کوئی بھی ادھکاری کسانوں کی سمسیوں کو سننے کو تیار نہیں ہے اور اپنا یہ سی میں بیٹھا رہا ہے کسان دھوپ میں کھڑا رہا ہے کسان کو نہ بلانا نہ اس کی سمسیوں کو سمادان کرنے کا کام کر رہا ہے منجل میں کوئی بھی ادھکاری پر مکمانگی یہ ہے دیکھئے اس سمیں باہر سے پرواید چھتروں کا کوئی دورہ نہیں کیا گیا حصل کے نقصان کی محافظے کی کوئی سروے نہیں کی گئے کوئی محافظے کا جکر نہیں کیے گیا گنہ مل چلنے والی ہے اس لحق کوئی جکر نہیں کیا گیا آنے والے سمیں میں گنہ کے ریٹ کا کوئی جکر نہیں کیا گیا کسی طریقے سے کوئی ادھکاری سرکار کسان کی اس سمیں سننے کو تیار نہیں ہے بہت پریشان کسان ہے اس پریشانی ماہ بیٹھنے یہاں ہے تب ہی دوپیڑ سے یہاں ہے آنشیت کالنگ سمجھ کے لیے بیٹھنے کے لیے آئے